بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر ایٹ کے تقریباً جو تیوریٹیکل ٹاپکس ہیں وہ آرموست ہمارے کبھر ہو چکے ہیں اس میں ساتھ اینڈ بھی کچھ پریکٹیکل پورشن بھی ہے کہ فولڈر وغیرہ کیسے بنایا جاتے ہیں انہیں ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے رینیم کیسے کیا جاتا ہے وہ بڑے سمپل سے ٹاپکس ہیں جو کمپیوٹر یوز کرنے والا ہے اس کے لیے وہ بڑے سمپل ہیں جو نہیں یوز کرنے والا یہاں پر جب آپ آئیں گے تو لیب کے اندر انشاءاللہ وہ سارا پریکٹیکل پرفارم کر کے آپ کو دکھایا جائے گا بہت سمپل سے وہ سمجھ لیں پریکٹیکل ہیں آخری تیوریٹیکل کچھ ٹاپکس رہتے ہیں وائرس کیا ہوتا ہے وائرس ہمارے کمپیوٹر میں آتا کیسے ہے اور ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بچا کیسے سکتے ہیں اس چپٹر کے لاس میں کچھ تیوریٹیکل ٹاپکس ہیں سٹارٹ میں آئے فولڈر فائل مائی کمپیوٹر ریسائیکل پنک وغیرہ وہ سارے میں نے کور کرا لیے تقریباً ہو چکے ہیں لاس میں یہی ٹاپک رہے گے وائرس کیا ہے کیسے آئے گا کمپیوٹر میں آ کر وہ کیا کیا نقصانات ہو جا سکتا ہے اور پھر ہم وائرس سے اپنے کمپیوٹر کو بچا کیسے سکتے ہیں یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں تو سب سے پہلے مارٹیزم وائرس 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 سمجھ لیں جس طرح انسان ہے نا انسان اس سے بیماریاں لگتی ہیں کمپیوٹر کو بھی بیماری لگ سکتی ہے بیماری جب لگتی ہے تو ہمیں نہیں پتا یہ ہم بیمار ہوئے کس وجہ سے ہوئے ہمارے نالج میں نہیں ہوتا لیکن بیٹھتے پڑھ دائیں کب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کی جو نارمل کام کرنے کی روٹین ہے وہ ساری کی ساری روٹین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے کیسے اب نارمل اگر ہماری روٹین ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں ناشتر بغیرہ کریں کپڑے چیز کریں میں ادھر کالج میں آ جاتا ہوں یہاں پر آج کل کی روٹین کیا ہے کچھ دوستوں کے ساتھ کپ شک کی کچھ آن نائن لیکشنز وغیرہ ریکارڈ کیے واپس چلا گیا واپس جا کر کوئی روٹین ہو سکتی ہے جس کے تحت میں کوئی جیم اگر کرتا ہوں تو پوری ایک سیکونس ہے پورا شیڈول سا بنا ہوئے میں اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہوں لیکن اگر بخار بھی ہو جاتا ہے خدا نقصہ اگر بخار ہو جاتا ہے تو میری یہ روٹین تو نہیں رہے گی میں صبح پہلے اگر صبح صبح رہے اٹھتا ہوں کوئی نماز وغیرہ پڑھ کے گراہوں میں جاتا ہوں اب میں صبح صبح رہے نہیں اٹھ سکتا کیوں؟ دھرت ہے یا بخار کی وجہ سے لیٹا ہوں اٹھانی جا رہاں میڈیسن لینا پڑے گی خیر ہو سکتا ہے نماز بھی رہتا ہے گراہوں تو جا نہیں سکتا نقصہ کرنے کا مور نہیں کرے گا گالے تو نہیں آسکتا میری جو نارمل روٹین تھی وہ بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی جو کام کرنے کی نارمل روٹین تھی وہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ روٹین میری ڈسٹرب ہو گئی اب اس سے اٹھ کر روٹین کمپیوٹر کی اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر کام کر رہا ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کوئی گیم کھیل رہے ہیں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں سکریل بھی بہترین ہے کوئی اس میں ڈسٹربنس نہیں ہے لیکن جب کمپیوٹر میں وائرس آ جائے گا میں ہو سکتا ہے کمپیوٹر کو آن کروں وہ آن ہونے میں چار پانچ منٹ لگا دے کوئی فائل اوپن کرنے کی کوشش کروں کوئی نارمال روٹین میں کیا ہے فوراں وہ آن بھی ہو جاتا ہے فائل دسپ میں ڈبل کلک کرنا ہوں فوراں فائل اوپن بھی ہو جاتی ہے لیکن اب بس رہی ہے کہ کمپیوٹر کو بیماری لگی ہوئی ہے اس کے اندر وائرس آ چکا ہے تو فائل کو اوپن کرنے کا ہو سکتا ہے اوپن ہی نہ ہو یا اوپن ہونے میں وہ پیلیس سے زیادہ ٹائم لگا دے نارمال روٹین میں ڈسٹرپنس آئی ہے یا میں کوئی گیم کھیل رہا ہوں پہلے میں گیم کھیل رہا ہوں بڑی فلوئنڈ ہو بڑے بہترین طریقے سے کھیل رہا ہوں کوئی مشن کلیر ہوتا ہے تو کمپلیٹ مشن میں کھیل لیتا ہوں کوئی بھی گیم ایسی ہے جو کمپلیٹ ہوتی ہے جب میں بند کرتا ہوں تو بھی بند ہوتی ہے کھیلتا رہوں دس گھنٹے کھیلتا رہوں تو کوئی ڈسٹرپنس نہیں آئے گی لیکن اگر وائرس نے ہمارے کمپلیٹر پہ اٹیک کیا ہے تو جو ہی میں گیم دو چار منٹ کھیل چکوں گا فورا ایک ایرر میسیج آئے گا وہ بند ہو جائے گی پھر میں دوبارہ لگاؤں گا پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر ایرر میسیج آئے گا بڑی ڈسٹرپنس آ رہی ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں بار بار وہ بند ہو جاتی ہے ویڈیو ہی بند ہو جاتی ہے پھر میں اوپن کرتا ہوں پھر اسے جہاں تک دیکھ چکا سینٹ کرنے میں ٹائم بیسٹ ہوگا بڑی ڈسٹرپنس ہو رہی ہے تو جب اس طرح کی ڈسٹرپنس ہم فیل کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی کیانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے کمپلیٹر میں وائرس آ چکا ہے تو یہ ہے کیا کس طرح سے آتا ہے یہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں توڑا سا یہ سٹار پر میں اپنے پڑکشن کیا وائرس تو اکر ہم دیفائی کرتا ہوں کہیں کہ وائرس is a program وائرس is a program وائرس is a program that may disturb the the normal paredha of computer without the knowledge and permission of user وائرس is a program وائرس وائرس باقی ساوٹ وائرس بھی ایک طرح وائرس 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 بھی خود بہت نہیں برتے بلکہ یہ بھی پروپر ایک پلیننگ سے برتے ہیں ان کی بھی کوڈنگ کی جاتی ہے تو کوڈنگ کے بعد وہ وائرس صرف فرق کیا ہے نارمل جو پروگرام ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی جو کوڈنگ کی گئی ہے وہ positive programming ہے positive کسی چیز کو چلانے سے related آپ نے کوئی کوڈنگ وغیرہ کی ہے وائرس میں جو کوڈنگ ہوگی وہ ایک طرح کی negative سینسے ہوگی negative کہ کوئی کام ہو رہا ہے اسے روکنا ہے کوئی فائل وائرس کی مطلب سے کوئی فائل پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہماری طرح پا سکتی ہے یہ جو hacking وغیرہ ہوتی ہے اس میں فائل transfers ہو جاتی ہیں اس کی مطلب سے کسی دوسرے کے کمپیوٹر میں جو پٹا ہوا data ہے وہ سائر کیا جا سکتا ہے بڑا dangerous ہو سکتا ہے تو وائرس بھی ایک طرح کا پروگرام ہے جو disturb کرے گا کس سے the normal working of کمپیوٹر کمپیوٹر کی جو کام کرنے کی رودین ہے تو اسے disturb کرے گا اور یوزر کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ وائرس آیا کیسے ہم نے انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤنلاڈ کی وہ فائل infected فائل تھی وائرس کے نام میں کو سمجھلے کے لیے ایک اور اس کا ایک بڑی important definition ہے what is an infected file ابھی جس کمہیں نے ذکر کیا اگر ہم انٹرنیٹ سے کوئی infected file ڈاؤنلاڈ کرتے ہیں infected file کیا ہوتی ہے a file containing virus has got infected file infected file ڈاؤنلاڈ کرتا ہوں اب ڈاؤنلاڈ ہو جائے کی وائرس ایکٹیویٹ نہیں ہوگا وائرس نقصان نہیں پہنچائے گا اگر ڈاؤنلاڈ کر لی ہے کمپیٹر میں پڑھی ہوئی ابھی تک نقصان نہیں پہنچائے گا وائرس ایکٹیویٹ نہ ہوگا جب میں infected file ڈاؤنلاڈ کرنے کے بعد اسے execute کروں گا چلاوں گا infected file ڈاؤنلاڈ کر کے کمپیٹر میں save پڑھی ہوئی ہے وائرس is not activated ابھی تک وائرس ایکٹیویٹ نہیں ہوا ایکٹیویٹ کب ہوگا جب میں infected file کو چناوں گا تو یہاں پر وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے گا ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب اپنا کام دکھانا شروع کر دے گا وہ files کو خراب کرنا شروع کر دے گا جب infected file ڈاؤنلاڈ کروں ڈاؤنلاڈ کرنے کے بعد اسے میں چلاوں گا تو میرے کمپیٹر میں وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دے گا اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے infected file ہوتی کیا ہے تو یہ تھا وائرس کا کھوڑا سا introduction اب یہ نقصان کیا پہنچائے گا وائرس کیا پہنچائے گا ایک تو بار بار فالس میسیڈز فالس میسیڈز کیا کہ کوئی کام کرنے ہیں ایک میسیڈ باکس پہ میسیڈ آیا وہ ویڈیو باند ہو گی وہ گیم باند ہو گی یہ بار بار دکھانا شروع کر دے گا اندر ڈسٹرپ ہوتا ہے اب میں یہاں پر اگر کام کر رہا ہوں بار بار کسی کے میں سے جانا شروع ہو جائے ایک ہی بندے کے میں اپنا کوئی ضروری کام کر رہا ہوں وہ صرف مجھے ڈسٹرپنس تو ظاہری بات ہو گی یا میں کسی میٹنگ میں پیٹا ہوں ایک بار کسی نے کال کی پھر کال آگئی میں نے بیزی کر دیا پھر اس نے فرم کر دی تو اس سے ڈسٹرپنس تو ہو گی اسی طرح میں کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہا ہوگا اگر میرے کمپیوٹر میں وائرس ہے تو بار بار اس طرح کے فارس میسیجز آئیں گے وہ کام مجھے کرنے نہیں دیں گے میں بڑا ڈسٹرپ ہوں گا تو یہ لقصان بچائیں گا تھی it can delete important data ہمارے کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے جو data جو important data ہے اس کو یہ لقصان بچا سکتا ہے delete کر سکتا ہے وہ صرف delete نہیں یہ ہمارا data ہمارے کمپیوٹر کا دوسرے کمپیوٹر میں پراسپر بھی کر سکتا ہے جس طرح کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ سٹارٹ میں ہوں گو نے کمپیوٹر کے اندر ہی فائل بنا کر سیم کی بھی ہوتی وہ کریڈٹ کارڈ نمبر رہ کر پراسپر کر لیتے ہیں اپنی طرف اور شاپنگ کرتے ہیں ہمارے بھی آپ پہ پیسے ہمارے کٹتے ہیں اور شاپنگ کو کر لیتے ہیں ہمارے بھی آپ پہ پیمٹس وہ کر رہے ہیں چیتے ہیں وہ پرچیز کر رہے ہیں پیمٹس میرے اکاؤنٹس میں جائیں گی وہ بڑا ڈینڈرس نام تھا چھر صرف ایر کو لقصان بچائے گا it can damage پروگرامز 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 امیرو کے تک تو بڑے ہوئے پروگرامز ہیں تو صافٹیرز ہیں ان کو یہ لقصان بچائے گا ایک بہت ہی امپورٹس بات یہ ہارڈ ویئر کو لقصان نہیں بچا سکتا کمپیوٹر آٹ ویر یہ ہم اگر کہیں کہ صافٹر کے آنے کی وجہ سے ہماری آٹ ڈسک وائرس کے آنے کی وجہ سے ہماری آٹ ڈسک جل گئی ہے یا وائرس کی وجہ سے ہمارے کمپیوٹر کا مدر بورٹ جل گیا ہے یا کی بورٹ جل گیا ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے وائرس صرف نقصان بچائے گا کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوئی جو فائلز ہیں جو صافٹ ہے وائرس آٹ ویئر کو کوئی نقصان نہیں ہو جا سکتا تو یہ اس کے ڈیبیٹیز ہیں جو کمپیوٹر کے اندر یہ کر سکتا ہے اب سونتے ہیں جو صاف وائرس وائرس ہمارے کمپیوٹر میں آتا کیسے ہے بڑا سورس کیا ہے ابھی میں نے ذکر کیا کہ دبا انٹرنیٹ سے کوئی انفیکشن فائل ڈاؤنورگ گلتے ہیں اس کا مطلب انٹرنیٹ یا اس جیسے اگر کوئی اور نیٹ ورک ہے اس سے آپ کوئی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں کوئی فائل ڈاؤنورڈ کرتے ہیں تو اگر وہ فائل انفیکٹڈ فائل ہے اگر اس فائل میں وائرس ہے وہ ٹرانسفر ہو کر ہمارے کمپیوٹر میں آ جائے گی تو جو ہی ہم اس فائل کو چلاتے جائیں گے ہمارے کمپیوٹر میں وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو ایک سورس ہے وائرس کا کوئی بھی نیٹ ورک جس طرح سب سے فیمس جو نیٹ ورک ہے وہ ایٹرنیٹ ہے ایک میجر سورس ہے اس کا ریمووویبل سٹورن ڈیوائس ہے یہ کونسی ہیں پار ایکزامپل سیٹیز ہو گئی ڈی بی ڈیز ہو گیا ہو گئی یا یہ کوئی کنائی میں یورس بی جس ہم کہتے ہیں فلیس یہ ہو گئی اگر میرے کمپیوٹر میں کسی فائل کو وائرس ہے میں نے اسے کپی کیا یویس بی فلیش میں اور کسی دوسرے کمپیوٹر میں ڈاگر اس فائل کو ٹرسپر کر دیا ویٹ میٹ تو اس فائل کے ساتھ وائرس بھی دوسرے کمپیوٹر میں ٹرسپر ہو گیا سو ریموو ایبر سورڈ ڈیوائس کے اندر آتی ہیں موبائل اگر ہم ساتھ لگاتے ہیں یا آپ میموری کارڈ وغیرہ لگاتے ہیں ان میں وائرس ہوگا تو جو ہی جس کمپیوٹر میں وہ ٹرسپر ڈیٹا ہم کرتے جائیں گے وائرس اور فائل کے ساتھ دوسرے کمپیوٹر میں بھی ٹرسپر ہو جائے گا تو ریموو ایبر سورڈ ڈیوائس کے مدد سے ہمارے کمپیر میں وائرس آتا ہے ایک اور بڑا سورس ایمیل ایمیل وہ جو میسیجنزم بیٹھتے ہیں آج کل تو ایمیل کا تھوڑا سا ایک ٹرینٹ سمجھ لیں لوکل میسیجنگ کے لیے یوز نہیں ہوتا یہ پروفیشنل یا بزنس کے پوائنٹ آفوز ہے اگر ہم دیکھیں تو فار ایکسامل میں نے کہی پر جاب کرنی ہے اپلائی کرنا ہے وہ کوئی کہتے ہیں سی بی ہمیں میل کر دیں میں ایمیل کی مدد سے کوئی اپنے ڈاکومنٹ بغیرہ ہوگی آپ کو ٹیکس میسیج لکھا ہوا ایمیل کے ذریعے سے بیٹھتا ہوں الیکٹرانک میل اسے کہتے ہیں میسیج نہیں کھرنا ہم بیورو کے ترمیان اب ایمیل کے ساتھ ڈاکومنٹ بھی اڈیج کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں آڈیو فائل بھی بیٹھ سکتے ہیں ویڈیو فائل بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر ایمیل میں ٹیکس میسیج کے ساتھ ہم کوئی آڈیو فائل یا ویڈیو فائل یا پھر داکومنٹ یہ اٹیکس کر کے بیٹھ دیتے ہیں ٹیکس میسیج کے ساتھ اس کو کار آتا ہے ایمیل اٹیجمنٹ ایمیل کے ساتھ اٹیکس کر کے دوسرے بندے کو بیٹھ سکتے ہیں وہ آڈیو بھی ہو سکتی ہے ویڈیو فائل بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے ایمیل اٹیکسمنٹ اگر میں نے ایشنے کے ساتھ اٹیکسمنٹ بھی دی اور وہ انفیکٹڈ فائل لگ دی تو ڈاکومنٹ میں نے بیجنا ہے کسی بندے کو ایمیل کے ذریعے اور جو ہی وہ ڈاکومنٹ میں نے ایمیل کے ساتھ اٹیکس کیا تو اس ڈاکومنٹ میں وائرس ہے انفیکٹڈ فائل ہے تو جو ہی کسی دوسرے بندے کے پاس ایمیل پہنچے کی وہ اس انفیکٹڈ فائل لگ اٹیکسمنٹ کو اوپن کرے گا اس کے کمپیوٹر میں بھی وائرس ایکٹیپیٹ ہو جائے گا تو وائرس پہلنے کی ایک اور بجا ایمیل بھی ہو سکتی ہے پھر پائر ایٹڈ ساپڈیر انفیکٹڈ ساپڈیر ہوتے ہیں ان لیگل کاپی آب ساپڈیر ان لیگل آر 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 ساپڈیر ان لیگل آر پہلتا ہے اگر ہم یہ پائر ایٹڈ ساپڈیر سامل کریں گے کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے تو ہمارے کمپیوٹر میں وائرس آدھا ہے تو یہ سورسز ہیں وائرس کے آنے کے اب کمپیوٹر کو وائرس سے بجا کیسے چکتے ہیں بڑا سفر سا چار پوائنٹ بڑے سفر سے بجائیں گے انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کریں تو کمپیوٹر میں وائرس آدھا ہے تو انٹرنیٹ سے انفیکٹڈ فائل ڈاؤنلوڈ ہی نہ کریں ہم اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے بجا سکتے ہیں اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ جو فائل میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں انفیکٹڈ فائل ہے یا نہیں ہے اس میں وائرس ہے یا نہیں ہے جو ہی انٹی وائرس وہ بھی ایک ساپر ہے جو وائرس کو ڈیٹیکٹ اور ریموف کرنے کے لئے سمال ہوتا ہے اگر میرے کمپیوٹر میں انٹی وائرس موجود ہے تو کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے میں سکین کروں انٹوائرس سے وہ بتا دے گا کہ یہ انفیکٹڈ فائل ہے یا نہیں ہے اگر انفیکٹڈ فائل ہے اس میں وائرس ہے تو میں ڈاؤن ٹوڈ نہ کروں اس طرح سے ہم کا Wir яرس میں بجا سکتے ہیں فائلرووویکس ہمیں پڑا Code ان کی مدد سے جب ڈیٹا ٹرانسپر ہوتا ہے تو وائرس بھی اگر ایفیکٹڈ فائلز ہوگی تو وہ ٹرانسپر ہو جائے گی تو بچ کیسے سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی ریموو بیبل سنوڑی ڈیوائیس کمپیوٹر کے ساتھ لگا کر ڈیٹا ٹرانسپر کرنے لگے تو پہلے اسے انٹی وائرس سے سکین کر لیں اگر اس میں وائرس ہوگا تو ہم فائر ٹرانسپر ہی نہ کریں اگر نہیں ہے تو پھر ہم فائر ٹرانسپر کر لیں ایمیل کی مدد سے وائرس آتا ہے ساتھ انفیکٹڈ فائل کے اٹیچمنٹ آ جائے تو جو انمون بندہ ایمیل بھی جے کو ہم اپن ہی نہ کریں اس کی جو اٹیچمنٹ ایسا تو فائل لگی ہوئی آئی ہے وہ انفیکٹڈ ہو سکتی ہے ہم اسے اوپن ہی نہ کریں اوپن نہیں کریں کہ وہ وائرس بھی نہیں آئے گا پھر پائیلیٹڈ ساپڈر کے انسٹال کرنے سے وائرس آتا ہے ہم یہ پائیلیٹڈ ساپڈر انسٹال ہی نہ کریں تو وائرس بھی نہیں آئے گا اور پانچ بھی ریزن ہم نہیں سکتے ہیں پری کارشن کے ہم کمپیٹو کو وائرس سے بچا کے سکتے ہیں کہ انٹی وائرس انسٹال کریں اور انٹی وائرس شوٹ بھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹیڈ لیٹیسٹ ہونا چاہیے اور بلکل دنی پیسٹ پہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کیوں ہارے روز نئے نئے وائرس بند رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس پورانا انٹی وائرس ہے تو نئے وائرس کو دیٹیکٹ اور ریموف کرنے کے اس میں در سیٹنگ ہی نہیں ہوگی وہ انہیں ڈھوڈ ہی نہیں سکے گا تو لیٹیسٹ انٹی وائرس ہونا چاہیے اور ٹیلی بیسٹ پہ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے تابہ وائرس سے بچا سکتے ہیں تو یہاں ہمارا چپر نمبر ایٹ تھا اس کے پڑے سمبر سے ڈاپکس ہمارے سامنے آئے ہیں تو کل سے چلا ہم نیکس ٹوچھے پر سٹارٹ کریں گے Thank you so much شکریہ